ہنزلہ صاحب کراچی سے پوچھتے ہیں مفتی صاحب اگر باہر آنے جانے گلی میں بارش کا پانی ٹھہرا ہوا ہے سڑک پر اور کپڑوں پہ چھیتے پڑتے ہیں تو ان کپڑوں میں نماز ہوگی یا نہیں سڑک پر اور گلی میں عام طور پر پلیتی موجود ہوتی ہے بارش کا پانی تو پاک ہے لیکن جب اس پلیتی کے ساتھ ملوث ہوا تو اپنا پاک ہو گیا اور آپ کے کپڑوں پر بارش کا پانی لگا ہے اس پلیتی سے مل کر تو پھر آپ کے لیے معاملہ یہی ہے کہ آپ اس کو دھو لیں اس کو دھوے بغیر آپ نماز پڑھیں گے تو دیکھا جائے گا کہ آپ کے اوپر جو چھینٹے پڑھیں کپڑے پر وہ کتنے ہیں یہ میرے دیکھیں جسے ہتھیلیم کہتے ہیں قدر درہم یعنی کل چھینٹے ملا کے اس قدر درہم کے اندر اندر ہے چھوڑے ہیں تو پھر تو آپ کی نماز ہو جائے گی اگر اس سے بڑھ کے ہے تو ماہرین شریعت فقہہ فرماتے ہیں پھر آپ کی نماز نہیں ہوگی تو اس لیے احتیاط اسی میں ہے کہ آپ اس کو دھو لیں اس کے بعد آپ نماز پڑھ لیں کیونکہ نماز میں کپڑوں کا پاک ہونا جگہ کا پاک ہونا جسم کا پاک ہونا قبلہ روخ ہونا نماز کا وقت ہونا یہ تمام چیزیں جو ہیں یہ نماز کے لیے ضروری ہیں لازمی ہیں اس کے بغیر نماز نہیں ہوتی ملک محمد سعید جہلم سے پوچھتے ہیں مفتی صاحب اکثر علاقوں میں لڑکیوں کی خرید و فروخت ہوتی ہے ان سے پیسے لے کر ان کی فیملی کو دے دیا جاتے ہیں اور پھر نکاح کر لیا جاتا ہے کیا ایسا نکاح کرنا ٹھیک ہے ملک صاحب انسان کی خرید و فروخت حرام ہے اس معاملے میں آزاد انسان کی آپ کس بنیاد پر خرید و فروخت کریں گے کوئی جائز نہیں ہے حرام ہے ناجائز ہے اس پر تو سرکار کی طرف سے پکڑ ہے بلکہ اس پر تو یونیٹی نیشن کے بھی اس پر قراردادیں موجود ہیں ہمارے ملک میں بھی اس پر اللہ کا پوری ترتیب اور اس کے لیے قوانین موجود ہیں تاظرات کے دفعے کے تات کئی واقعات اس طرح چکے ہیں تو کسی خاتون کو خرید کے آپ اپنے پاس رکھیں گے تو خرید نہ حرام ہے باقی رہا نکاح کا مسئلہ کف برابر ہے اسلامی شرائط ہیں لڑکی لڑکا راضی ہیں معاملات ٹھیک ہیں اور صحیح طریقے سے بیاء کر لائے گیا ہے کوئی اور چکر نہیں ہے جیسے آج کل کے معاملات چل رہے ہیں تو نکاح تو ہو جائے گا لیکن وہ جو آپ نے خریدنے والا معاملہ رکھا ہوا ہے نا یہ بالکل حرام ہے ناجائز ہے گناہ ہے تبارک الذي نزل الفرقان على عبده ليكون للعالمين نذيرا